السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بدن سے جدا ہونے کے بعد روح کہاں جاتے ہیں حضرت ابو الحسن قابسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا مذہب ہی صحیح ہے کہ روح جب بدن سے نکلتی ہے تو فرشتے اس کو لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں یہاں تک کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں جا کر رکھ جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی اس روح سے باسپورس فرماتا ہے پھر اگر وہ روح سعید ہوتی ہے نیک روح ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ اس روح کو لے جائیں اور جنت میں اسے اس کا مقام دکھائیں تو گویا قبر میں سوال جواب سے پہلے نیک روح جنت میں اپنا مقام دیکھ کر آتا اور قبر میں جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے اور اسے ایک دفعہ پھر اس مقام کو دکھایا جاتا ہے اور جہنم کے اس مقام کو بھی دکھایا جاتا ہے جیسا ہم تفصیل سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اگر تو نیک روح نہ ہوتی تو جہنم میں اس مقام پر ہوتی اور چونکہ تو اچھی روح ہے تو دیکھ جنت میں جو تیرا مقام ہے جس کی تو سیر تو کرائی ہے اب اسے دیکھ دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا رہے تو بہرحال جنت میں اس کا مقام اسے دکھائیں تو فرشتے اتنی دیر تک اس کو جنت میں لے جاتے ہیں جب تک میت کو غسل دیا جا رہا ہوتا ہے اور جب میت کو غسل دے کر اس کو کفن پہنا دیا جاتا ہے تو اس کی روح کو واپس لوٹا دیا جاتا ہے اچھا ہم پہلے یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ میت کو جب غسل دیا جا رہا ہوتا ہے تو روح دیکھتی ہے کہ کس نے مجھے غسل دیا ہے یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے متضاد نہیں ہیں کیونکہ روح کی دیکھنے کی صلاحیت بدن سے بہت زیادہ ہو کہ روح جو ہے وہ اپنی قبر پر آنے والے کو برزخ سے دیکھ رہی ہوتی ہے آپ قبرستان میں سلام کرتے وہ برزخ سے جواب دے رہی ہوتی ہے اس کا جواب آپ سننے سے قاسر ہوتے ہیں کیونکہ آپ کے اور ہمارے کانوں میں وہ صلاحیت نہیں ہے جو روح کے دیکھنے سننے سمجھنے میں ہے جب وہ برزخ میں چلی جاتی ہے کیونکہ وہ جسم کے پردوں سے معورہ ہو جاتی ہے جسم کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں اور وہ برزخ میں کسی اور حال میں ہوتی ہے اس کی سننے کی دیکھنے کی سمجھنے کی سوچنے کی صلاحیتیں سلائیتیں روحانی سلائیتیں ہوتی ہیں نہ کہ جسمانی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جیسے روح بدن سے نکلنی شروع ہوتی ہے تو فرشتوں کو دیکھنا شروع کر دیتی ہے جب بدن کے اندر ہوتی ہے تو آس پاس فرشتے ہوتے ہیں انہیں دیکھنے سے قاسر ہوتی ہے نہیں دیکھ پاتی نہ ہمارے عامال لکھنے والے فرشتوں کو دیکھ پاتی ہے نہ وہ فرشتہ جو ساتھ ہر انسان کی ہوتا ہے اسے دیکھ پاتی ہے وہ فرشتوں کو دیکھنے سے آجز ہوتی ہے پر جب روح نکلنا شروع تو اس کی روحانی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ تمام منظر دیکھتی ہے تو وہ جنت بھی دیکھ رہی ہوتی ہے اپنے مقام کو اور ان لوگوں کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہے ان کا مشاہدہ بھی کر رہی ہوتی ہے جو اسے غسل دے رہے ہوتے ہیں تو جب غسل دیا جا چکا ہوتا ہے اس کو کفن پہنا دیا جاتا ہے تو اس روح کو پھر واپس لوٹا دیا جاتا ہے اور یہ وہ مقام ہوتا ہے جس پر وہ واپس لوٹتی ہے اور میت کے کفن اور جسم کے درمیان اس کو رکھ دیا جاتا ہے تو جس وقت جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو وہ مرنے والا لوگوں کے کلام کو سنتا ہے کہ کون اس کی بارے میں بری باتیں کر رہا ہے اور کون اس کو خراج تحسین پیش کر رہا ہے تو یہ نہ سمجھنا کہ ایک مردہ رکھا ہوا ہے کفن پہنا ہوا ہے آپ جو مرضی چاہے اس کے بعد باتیں کرتے رہیں وہ سن رہا ہے وہ سنتا ہے کہ کون میرے بارے میں کیا باتیں کر رہا ہے اور بری باتیں کر رہا ہے اچھی باتیں کر رہا ہے ٹھٹی ٹھاٹا کر رہا ہے کر کیا رہا ہے یہاں صرف ایسی نمبر لگوانے کے لیے آیا ہے یا واقعی آیا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اسے اور مقام پہ رکھتا ہے کہ ہم ظاہری آنکھ سے جو نہیں دیکھ سکتے وہ دیکھتا ہے اور ہم یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جسم پڑا ہے وہ صرف جسم پڑا ہوتا ہے ہمارے ظاہر کو پر روح اس کو موت نہیں ہے روح دیکھ رہی ہے کہ کیا معاملہ چل رہا ہے تو بہرحال جب قبرستان پہن جاتے ہیں اور نماز جنازہ ہو چکی ہوتی ہے تو اس وقت دفن کے بعد روح کو جسم میں لوٹایا جاتا ہے اور اس شخص کو بٹھایا جاتا ہے اس حال میں کہ اس کی روح جسم میں ہوتی ہے اور پھر دو فرشتس کا امتحان لینے آتے ہیں جس کی تفصیلات ہم پہلے آپ سے بیان کر چکے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جیسے ہندو ہو گئے جنہوں نے اپنے مردے دفنانے کے بجائے جلا دیئے ہیں یا وہ لوگ پارسی ہو گئے جو اپنے مردوں کو لٹکا دیتے ہیں کہ جنگلی جانور یا پرندے یا گد آ کے نوچ نوچ کے جسم کھا جائیں پھر ان ہڈیوں کو ایک گڑھے میں دال دیتے ہیں یا پھر وہ لوگ ہو گئے جو سمندر میں ڈوب گئے مچنیوں نے انہیں کھا لیا یا جل گئے یا پرخچے اڑ گئے ان کے ساتھ پھر کیسے معاملہ ہوتا ہوگا دیکھو ہم یہ ظاہری دنیا جو ہے جس میں جسم موجود ہے اس پر سوال جواب لیمٹیڈ نہیں ہے کہ جسم ہوگا ہی تو سوال جواب ہوں سوال جواب کے لیے جسم کا ایز اٹس ہونا ضروری نہیں ہے پرخچے اڑ بھی جائیں تو کسی نہ کسی حالت میں کسی نہ کسی طور پر وہ جسم تو موجود ہوتا ہی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی اسے اپنی قدرت سے جمع بھی فرما دیتا ہے جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا بخاری اور مسلم شریف کی متفقاً علیہ روایت اس شخص کی کہ جو طائب تو ہوا پر ڈرتا تھا موت کے وقت کے باری طالعہ میرے اگر اس کا کونسپ یہ تھا جو غلط کونسپ تھا کہ اگر میرے جسم پر صحیح سالم رہا تو اسے وہ عذاب ہوگا جو کائنات میں کسی کو نہیں ہوا تو بچوں سے کہا کہ میرے مرنے کے بعد جسم کو جلا دینا اور آدھا جسم بہا دینا اور آدھا جسم ہوا میں بکھیر دینا تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے ہوا کو اور پانی کو حکم دیا کہ اس کے جسم کو اکٹھا کرو اور وہ اکٹھا کیسے ہوا کس حال میں ہوا کہاں ہوا اللہ بہتر جانتا ہے پھر اللہ نے اسے پوچھا کہ تُو نے ایسا کیوں کیا اللہ کہ اللہ سب جانتا ہے تو اس نے کہا باری تعالی تیرے خوف سے کہ میں نے اتنے گناہ کیے حالانکہ میں نے توبہ بھی کر لی لیکن پھر بھی ڈرتا تھا وہ گناہوں کا پتہ نہیں کیا ہوگا میرا حال تو اللہ نے اس کو اس وجہ سے معاف کر دیا کہ اس کے اندر تقویٰ تو بہرحال حضرت ابو الحسن قابوسی رحمت اللہ علیہ اسے یوں تفصیلاً بیان کرتے ہیں اور اس کو امام قرطو بھی جو ہے اچھا مزید بنا آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ عمر ابن دینار سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہر میت کی روح فرشتے کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور روح جب میت کو غسل دیا جاتا ہے کفن پہنایا جاتا ہے اس کے جنازے کو لے کر چلتے ہیں پھر دفن کے بعد قبر میں بچھایا جاتا ہے ان تمام کاموں کو روح دیکھتی ہے تو عمر ابن دینار رحمت اللہ علیہ سے بات واضح ہو گئی کہ روح کیا دیکھ رہی ہے جب میت کو غسل دیا جا رہا ہے حالانکہ وہ جنت کی سہر کر رہی ہے اگر اچھی روح ہے وہی روح ہے تو پھر وہ پھٹکاروں میں ہیں ایزر آف دو چو سیچویشن وہ غسل دیا جاتا ہے وہ دیکھ رہی ہے کفن پہنایا جاتا ہے وہ دیکھ رہی ہے اس کے جنازے کو لے کر جاتا ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ میں جب زندہ تھا تب تو میں مشرک تھا اب مرنے کے بعد بھی میرے بدن پر شرکیاں کام ہو رہے ہیں بدعات ہو رہی ہیں تو ہم پرستیاں ہو رہی ہیں وہ سارا کچھ دیکھ رہا ہے اور سوائے اب سوز کی کیا کر سکتا ہوگا کہ اب جب بات کھل گئی اب پچھتاوے کیا جب چڑیا چک گئی اور جو نیک روح ہوتی ہے وہ پھر اس بارے میں ہوتی ہے کہ جلدی کرو تاکہ میں اپنے مقام پر پہنچوں اچھا حافظ ابو نعیم رحمت اللہ علیہ اسی حدیث کے آخر میں اور دعود نے اپنی روایت میں اضافہ کیا ہے کہ جب میت چار پائی پر ہوتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ سن لے لوگ تیرے بارے میں جو کلمات سنا کہہ رہے ہیں تو لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ اس کے بارے میں آیاں ہو جاتا ہے اور اسے بات تلقیناً بھی کہی جاتی ہے کہ سن لے لوگوں کے تیرے بارے میں کیا تاثرات تو جیسا کہ ہم پہلے اپنی کتاب کشف علوم الاخرہ میں بھی اسے روایت کرتے ہیں کہ جب فرشتے نیک روح کو قبض کرتے ہیں تو دو خوبصورت چہروں والے فرشتے خوبصورت لباس پہنے ہوئے اور ان کے بدنوں سے خوشبو کے لپکے اٹھتے ہیں وہ فرشتے اس روح کو وصول کر لیتے ہیں اور جنت سے اپنے ساتھ لائے ہوئے ریشب میں اسے لپیٹ لیتے ہیں اور وہ روح شہد کی مکھی جتنی جسامت رکھتی ہے اور یوں یہ سارا معاملہ جو بڑی تفصیل سے میں نے آپ کو بتایا ہے وہ سارا معاملہ ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی پھر کبھی اس روایت کو تفصیلاً بھی دیکھیں گے جو امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے کشف علوم الاخرہ میں جمع کی ہے بارال امید کرتا ہوں کہ آپ کے اس سوال کا تو آپ کو جواب یہاں مل ہی گیا ہوگا کہ بدن سے جدا ہونے کے بعد روح پر کیا کیا مراحل گزرتے ہیں اچھا اس روایت میں وہ باتیں موجود نہیں ہیں کہ روحوں کا آپس پر ملنا لیکن یہ بات نہیں ہے بعض روایتیں اختصاراً بیان ہوتی ہیں بعض روایتیں تفصیلاً بیان ہوتی ہیں تو ایسا نہ ہونا کہ ایک روایت کے بعد آپ دوسری روایتوں کا انکار کر بیٹھیں کہ بھئی اس روایت میں تو وہ بات ہی نہیں ہے ایسے نہ کیا کریں کچھ لوگ اس طرح کی کمنٹ بھی کرتے ہیں اچھا آپ نے پہلے وہ بات بھی تو بتائی تھی وہ اس روایت میں نہیں بتائی اس روایت میں اس بات کا ذکر نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بات ہی نہیں ہے مثال کے طور پہ امام بخاری قبر کے تین میں سے ایک سوال کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قبر کے باقی سوال ہیں ہی نہیں یا امام بخاری باقی سوال مانتے ہی نہیں ایسی بات نہیں ہے بعض دفعہ بعض روایات میں بعض تفصیل جمع ہوتی ہے اور بعض روایات میں بعض تفصیل جمع ہوتی ہے تو علماء کیا کرتے ہیں اپنی جب کتابیں مرتب کرتے ہیں تو ساری روایات سامنے رکھ کر درجہ بدرجہ یا ساری تفصیلات کو ایک کے بعد ایک ذکر کر دیتے ہیں تو یوں ایسی کتابیں ہیں جس میں ساری تفصیلات ہیں ہم روایت روایت دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے بڑی تفصیل میں پورے پروسس کو پہلے دیکھا ہوا ہے روایت روایت اس لیے بھی دیکھ رہے ہیں کیونکہ بعض روایتوں میں بعض تفصیلات ہیں اور بعض روایتوں میں بعض تفصیلات ہیں anyway i hope that helps you understand السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ